بسم اللہ الرحمن الرحیم پیادے دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کانٹینیوز فنکشنینی ٹپالوجی کے بارے میں پڑھیں گے میں سب سے پہلے ایت اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت دی اس کے بعد والدین اور تمام اصلاح اکرام بالخصوص محمد سیمہ کا جن سے میں نے ٹپالوجی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا تو آئے شروع کرتے ہیں پہلے دیفینیشن کریں گے اس کے بعد اگزیمپل کریں گے کنٹ ہی ہے لٹکی ہیں ایک ہے ہمارے پاس x اور دوسرا ہے y x پر ہمارے پاس جہو ط dislike слож lleg وہ ہمارے پاس تا y پر جہressive apology وہ ہمارے پاس ہے تا سٹار یہ فنکشن f from x into y اس کانٹینیوز ریلیٹیو ٹا in تا سٹار ے està ٹاifying آ ہمارے پاس کوئی ایک funkشن ہے f جو کہ x سے y کی طرف ہے ٹھیک ہے اسے ہم continue کہیں گے simply continuous کہیں گے relative to ta and ta star continuous کہیں گے if and only if the inverse image f inverse h of every ta star open subset h of y is a ta open subset of x یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی y کے open subsets ہوں گے ان کا جو inverse ہے وہ ہمارے پاس set x کی جو topology ہے اس میں lie کرنا چاہیے اگر یہ condition fulfill ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو function ہوگا وہ کیا ہو جائے گا continuous ہو جائے گا اس کے آگے ہے if and only if h belongs to ta star implies f inverse h belongs to ta اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی function ہے فرض کریے f جو کہ ہے x سے y کی طرف اب x پر فرض کریں ہمارے پاس جو topology ہے وہ ہمارے پاس ہے ta اور y پر جو topology ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ta star ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس جو بھی ta star میں ہمارے پاس sets ہوں گے ان کا جو inverse ہے وہ ہمارے پاس x کی topology ta میں belong کر جائے تو وہ ہمارا function کیا ہو جائے گا continuous ہو جائے گا simple سی بات ہے ٹھیک ہے اب ہم example کریں گے اس سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تو example ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس set x ہے ٹھیک ہے اس پر جو topology defined ہے اس کو ta سے denote کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ والے ہمارے پاس sets ہیں ہمارے پاس دوسرا set y ہے ٹھیک ہے اور اس پر جو topology define ہوئی ہے اسے task set denote کیا گیا ہے اس کے اندر یہ والے sets ہیں function ہے ہمارے پاس f x to y ٹھیک ہے اور دوسرا function ہے g x to y ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ function ہے یہ continuous ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے control list کے لیے ہم نے دیکھنا کیا ہے یہ ہمارے پاس جو دوسرا set ہے جس پر function جا رہا ہے f x to y y پر جو topology ہے اس کے اندر جو بھی sets ہیں ان کا جو inverse ہے وہ ہمارے پاس set x کی topology میں لائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب y کے اوپر ہمارے پاس topology ہے task star task star کے اندر جو بھی ہمارے پاس sets ہارے ہیں وہ سارے open ہم جانتے ہیں topology جو define ہوتی ہے اس کے اندر جو sets ہوتے ہیں وہ open ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سارے ہمارے پاس open subsets ہیں ان کا جو inverse ہے وہ بھی open ہوگا وہ open کس میں ہونا چاہیے x کی topology میں x کی topology ہمارے پاس کیا ہے تا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اب دیکھیں mapping یہ define کی ہوئی ہے یہ والا جو function f ہے یہ ہمارے پاس set x ہے یہ y ہے a map کر رہا ہے y میں b map کر رہا z میں d map کر رہا z میں c map کر رہا ہے ٹھیک ہے w میں ٹھیک ہے تو اس کو اب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ذرا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کے اندر جو پہلا set ہے وہ ہمارے پاس ہے y ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے y کا inverse کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس diagram دیکھیں تو y کے اندر جو ہمارے پاس elements ہیں ٹھیک ہے x phi کو map کر رہا ہے یعنی x کا جو inverse ہے وہ phi ہے y کا inverse یہ ہے z کا جو inverse ہے وہ ہے b d ہے ٹھیک ہے اور w کا جو inverse ہے وہ c ہے اگر ہم whole y کو دیکھیں تو اس کا inverse ہمارے پاس کیا جائے گا x آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ x جو ہے وہ اس میں like کر رہا ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے یہ لکھا بھی ہے f inverse y کیا ہے x ٹھیک ہے اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے دوسرا ہمارے پاس جو set ہے وہ ہمارے پاس ہے phi ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ phi کا inverse ہمارے پاس کیا ہو جائے گا phi ٹھیک ہے phi کا inverse ہمارے پاس phi ہے تو وہ ادھر belong کر رہا ہے ٹھیک ہے اب next set ہمارے پاس x اب x کا inverse کوئی set جو ہمارے پاس set کے اندر جو elements وہ میں اب نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ x کا inverse ہمارے پاس کیا ہوگا 5 ٹھیک ہے جو کہ ٹامی ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس set ہے y ٹھیک ہے اب y کا inverse ہمارے پاس کیا ہے a e ہمارے پاس ٹامی مجود ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہے x y ٹھیک ہے x y کا ہمارے پاس inverse x کا 5 اور y کا e ہے ٹھیک ہے جب hole کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا e e کا جو set ہے وہ ہمارے پاس ٹامی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے Y Z اور W تو اسے دیکھتے ہیں Y Z اور W Y کا انورس اے ہے Z کا BD ہے اور W کا کیا ہے C ہے اگر سابقہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا A B C D یعنی X آ جائے گا X ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تار سٹار میں ہمارے پاس جتنے بھی سیٹس ہیں ان کا جو انورس ہے وہ ہمارے پاس تار میں بلانگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا F ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سیٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کانٹینیوز ہو جائے گا اسی چیز کو میں نے ادھر لکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جرس دیکھیں گے کہ F انورس X ٹھیک ہے X کا ہمارے پاس جو انورس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے Y کا انورس Y کا انورس ہمارے پاس X ہے 5 کا انورس 5 ہے Y کا جو ہمارے پاس انورس ہے وہ A ہے ٹھیک ہے اور X Y کا جو انورس ہے جو سارے sets ہیں اگر آپ اور سے دیکھیں یہ ہمارے پاس ta میں بلان کر رہے ہیں جو کہ topology ہے x کی یہ جو conditions ہی continuous کی یہ ہمارے پاس fulfill ہو گئی ہے اب ہم دوسری set دیکھتے ہیں دوسری mapping دیکھتے ہیں دوسری mapping ہمارے پاس ہے gx to y ہے اس میں ہمارے پاس a جو ہے وہ x کو map کر رہا ہے bbx کو map کر رہا ہے cz کو map کر رہا ہے dw کو map کر رہا ہے ہم نے بتانا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو g function ہے وہ continuous ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح دیکھیں گے دیکھیں ذرا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے Y کے ہمارے پاس جو topology ہوگی اس کے یہ sets کو دیکھیں گے کہ اگر ان کا جو inverse ہے تمام open sets کا جو inverse ہے وہ X کی topology جو بھی دی گئی ہے اس میں لائی کرتا ہے تو وہ continuous ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں Y پہلا ہے Y set تو Y کا اگر دیکھیں تو X کا inverse AB ہے Y کا Phi ہے Z کا C ہے W کا کیا ہے D ہے whole کا دیکھیں گے تو ہمارے پاس X ہے X اس میں لائی کر رہا ہے Phi ہے Phi کا inverse ہم جانتے ہیں Phi ہوتا ہے X ہے X کا inverse ہمارے پاس AB ہے اب دیکھیں AB اس میں لائی کر رہا ہے آگے Y کا دیکھیں گے Y کا ہمارے پاس Phi ہے تو وہ ادھر Phi ہے X Y کا دیکھیں گے X Y کا ہمارے پاس AB ہے تو AB ادھر لائی کر رہا ہے Next ہے ہمارے پاس Y Z Omega اگر ہم دیکھیں Y Z Omega تو اس کا ہمارے پاس inverse کیا جائے گا Y کا Phi Z کا C Omega کا اور sorry W کا D اگر whole کا دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا CD CD ہمارے پاس اس set میں مجود نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی X کی topology میں مجود نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والی جو set ہے جو اس کے اندر آ رہا ہے وہ continuous کی جو condition ہے وہ fulfill نہیں کر رہا اگر ایک بھی set پر یہ condition fulfill نہ ہو یعنی ایک بھی set جو ہمارے پاس open set ہوگا ٹھیک ہے یعنی جس سے function دوسرے function میں جا رہا ہے جس set سے دوسرے set میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا inverse پچھلے set کی topology میں مجود نہیں ہے تو وہ continuous نہیں ہوگا یہ جو set ہے Y Z Omega اس mapping میں G X To Y میں ہمارے پاس continuous نہیں ہے کیونکہ اس کا جو inverse ہے Y Z Omega کا CD یا CD ٹا میں مجود نہیں ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو میں نے ادھر لکھا ہے اگر آپ دیکھیں G inverse Y Y کا inverse ہمارے پاس X ہے G inverse Phi کا Phi ہے ٹھیک ہے G inverse X X کا ہمارے پاس A B ہے ٹھیک ہے G inverse Y Y کا Phi ہے G inverse XY اس کا ہمارے پاس A B ہے اور G inverse Y Z Omega اس کا ہمارے پاس کیا ہے CD ٹھیک ہے یہ تمام sets جو ہمارے پاس یہ ہے یہ والے ٹھیک ہے یہ بلانگ کر رہے ہیں ٹاکو ٹھیک ہے سوائے اس set کے ٹھیک ہے یہ والا جو set ہے یہ بلانگ نہیں کر رہا یہ جو set ہے یہ بلانگ نہیں کر رہا ٹاکو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو function ہے G X To Y ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس continuous نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو ادھر ہی complete ہو رہی ہے امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کسی اور ٹاپک پر لیکچر لینے چاہتے تو مجھے کومنٹ میں بتائیے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند کر آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز بہت آنی پہنسکیں دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ